اسلام علیکم حضرت جمیل آسن ہوں یہاں آپ کی خانکاہ میں موجود ہوں آپ کا دیدار ہو رہا ہے اور موقع مل رہا ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دیدار کے ساتھ آپ سے سوال بھی کر سکیں ہم کلام ہو سکیں تو حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال میں نے پوچھنا تھا وہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے پہلے ہی پوچھ لیا آپ سے مائنڈ ریڈنگ کر لیتے ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب لیکن میں کسی دوسرے الفاظ میں ہی وہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ تصوف کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ ہم آپ سے منسلک ہیں اور ہمارا سلسلہ جو نصب ہے اور شجر نصب جو ہمارے گھروں میں بھی ہے اس کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد کون ہے پھر ان سے آگے کس طرح سلسلہ سارا چلتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے دنیا کے علاقوں میں بھی اس طرح کے سلسلے ہیں حضرت مثلا افریقہ میں بھی کوئی ہے ترکی میں بھی ہے یا دوسرے دنیا کے ممالک میں بھی اس طرح کے کوئی حصے ہیں اور میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ روح کی جو تعلیم ہے یا تصوف کے جو مراحل ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے انسان کے لیے تو پھر حضرت کوئی یونیورسٹی کوئی کالیج کوئی ایسی مستقل جگہ جہاں پہ جا کے اس طرح بڑی بڑی ڈگریاں اس فیلڈ میں حاصل کی جائیں کیوں نہیں ہے اس دنیا میں اور اگر ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہاں پہ رابطہ کریں اور وہاں پہ جائیں اور یہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ علم بھی حاصل کریں جزاک اللہ بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت آپ سے مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ جمیل حاصل صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے اور آپ کا آنا ہمارے لئے بھی قابل مسارت ہوتا ہے باعث مسارت ہوتا ہے آپ تشریف راتے ہیں اور احباب کے ساتھ آتے ہیں تو اللہ تبارکتہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو سب کو جزا خیر بھی عطا فرمائے اور باقی اس میں شک نہیں کہ سلسلے ہاں اور ممالک میں بھی افریقہ میں بھی ہیں تو ہمارے ہندو پاک میں تو چار مشہور سلسلے ہیں سلسلہ چیشتی آیا ہے سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ نقشبندی آیا ہے سلسلہ سوروردی آیا ہے لیکن باقی اور ممالک کے اندر جو ہے سلسلہ شازلیہ بھی چلتا ہے سلسلہ رفائیہ بھی ہے اور افریقہ وغیرہ کے اندر بھی تو بے شمار سلسلے ہیں مختلف بزرگوں کے حوالے سے وہ سلسلے جو ہے وہ دنیا کے اندر رائج ہیں اور وہ تصور سلوک کی محنت کرتے ہیں اور باقی یہ دوسرا جو سوال آپ کا جز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے نہ صرف ایک سوال ہے بلکہ میں سمجھے بہت خوبصورت تجویز بھی ہے جو پہلے سے بھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے جب لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ تصور سلوک کے حوالے سے بہت لوگ شکوک شبات سوالات کرتے ہیں اور وہ جوابات دیے جاتے ہیں بہت سے پیرانے مرشدان جو جواب دیتے بھی نہیں ہیں کہیں بس ٹھیک ہے جی آپ نے اللہ اللہ کرنا کرے ورنہ اپنا کام کریں تو سوال جواب نہیں لیکن علمی طور پر اس کے سوالات کے جوابات دینے چاہیے تاکہ لوگ مطمئن ہوں ہماری خانقہ کی خصوصیت ہے بھی مطمئن کرتے ہیں اور یہ حضرت عقیم العمت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا انہوں نے بقیادہ کتابیں اس پر لکھی ہیں کہ جس پر انہوں نے علمی طور پر قرآن و سنت کے ماخذ کو سامنے رکھ کے تصبوب پر آنے والے سوالات کے جوابات دیئے تو ہم بھی اس کو سامنے رکھتے ہیں تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے اس فن کو علمی طریقے سے علمی شکل میں اس فن کو چونکہ پیش نہیں کیا گیا عمت کے سامنے صرف عملی مشک کے اندر اس کو رکھا گیا تب ہی شکو کوئی شبات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ علم کی دنیا ہے تعلیم کی دنیا ہے ایک تو ہوتا ہے تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی لیکن اب تربیت ختم ہوگی اب صرف تعلیم رہ گی اس لئے آپ بھی جب کسی بھی بچے سے پوچھتے آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے کیا ڈگری آپ نے لئے ہے یہ کوئی نہیں پوچھتے آپ نے تربیت اپنی کہاں سے کروائی ہے اب لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہے اور لانڈے سے پوچھیں آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے جی میں پی ایس ڈی ڈی ڈاکٹر ہوں اوہ ماشا کی یونیورس سے جی کولمبیا سے اوہ فائن رشتہ ڈن آپ کہا جی میری کالیفی ہے جی میں ڈاکٹر ہوں ایم ڈی ہوں اوہ اچھا ایم ڈی کہاں سے جی فلاں تو بس یہ تعلیم پوچھی ہے تب ہی تب ہی کل کو رشتوں کے اندر مسائل پیش آتے ہیں کوئی تربیت تو پوچھی نہیں ہے آپ نے کہ بیٹا آپ نے اپنی تربیت کہاں سے کروی آپ نے اخلاق جو ہے کرداری کہاں سے بنایا آپ نے کین اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھیں کس بزرگ سے سیکھیں کونسی مسجد کے اندر پانچویت کی نماز پڑھتے ہیں آپ قرآن کا ایک روح کو ہمیں ذرا سنائیے آپ صورت کونسی صورت آپ کے زبانی یاد ہے پتہ چلے گا اس کو کلو اللہ بھی نہیں آتی ایسے لوگ ہیں لہذا آپ نے ہماری پاکستان قومی سمبلیوں میں دیکھیں جو ان کو کلو اللہ نہیں آتی لیکن ان کے رشتے ہوئے ہیں بلکہ بچے بھی ہیں وہ دانتے نہ نے بنے میں وہ ہوگئے پوچھا نہیں نا پوچھا ہوتا کلو اللہ ہی نہیں آتی تو اس کو نہ ملتا کچھ وہ رنوہ ہی ہوتا بجارہ آج تو کہنے کا مثلا تو آج تعلیم تعلیم ہوگی تربی ختم ہوگی تو یہ آپ کی تجویہ اچھی ہے اور میں دل میں یہ بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو علمی انداز میں اس کا ایک کورس مرتب کیا جائے اور علمی انداز میں اس کی کلاسیز ہوں اور علمی انداز میں اس موضوع کو آگے بڑھا جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی مائی کا لال اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ اتنا سالیڈ و مضبوط یہ ہمارا سلوک کا نظام ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر نہیں سکتا کیوں کہ ساری امت آج تا بنی اسی سے ہے بنی تذکیہ کی محنت سے ہے یہ تو باقی ساتھ چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں تو تذکیہ کے محنت تو بنیاد ہے یا کوئی بھی فقی محدی سے ایسا نہیں جو کسی پیر و مرشد کی صحبت میں جاتا ہو تو پھر اتنا ضروری نظام کیسے ہو سکتا پزن پوٹ ڈالا جائے ہاں اس کو ریپرزنٹ کرنے کا جو ہے طریقہ کار آج کی حساب سے علمی انداز میں اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اتنا کی کرے گا اور یہ ہمارے لئے زیر غور ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی خوشخبری بھی جلدی سنا دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بریلینٹ آئیڈیا ہے ماشاءاللہ اس پرچولی نیورسٹی کا خاص طور پر اس جیسی مادی دنیا میں تو حضرت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ماشاءاللہ آپ کے بابرکت ہاتھ سے ہی کام ہوگا تو ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی